یہ لاوارس ہیں؟ یہ بچے کسی کی جاگیر ہیں کیا؟ کسی کی ذاتی ملکیت ہیں کیا؟ ان کی جانے لینے کا حق کسی کو نہیں آپ یہ وقت صرف اور صرف افسوس کرنے کا نہیں ہیں یہ وقت بات کرنے کا ہے یہ وقت ساتھ نکلنے کا ہے بلال ناصر جیسے ان نوجوانوں کے لیے کھڑے ہونے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پھر ایک چراغ بج گیا آج پھر ایک شما بجھا دی گئی آج پھر ایک جوان کو مار دیا گیا بلال ناصر کراچی کا وہ بچہ جو کہ جامعہ نڈی کا تالبن تھا اس کے گھر والوں پہ آج کیا ستم ٹوٹا ہے اس کی ماں، اس کے باپ، اس کے عزیز و اکارب اس کے بہن باری آج نوہاں کرنا ہیں لیکن کوئی ہے جو ان کے سر پہ جا کے ہاتھ رکھے اور کہے کہ تیرا چراغ اس بجھانے کے ذمہ دار ہم ہیں اس کراچی کے نوجوانوں کو ماننے والے اس کراچی کے نوجوانوں کی جانے لینے والے آپ سے میری خدارہ اپیل ہے کہ رحم کھاؤ ترس کھاؤ اس شہر پہ اس شہر کے بچوں پہ اس شہر کی جنریشن پہ اس نوجوان نسل کو ملک کے لیے کچھ کرنے دو یہ کراچی تو ہے کہ جس نے ملک کو پاکستان کو طاقت دی تقویت دی عالمی صدا پہ لے گئے گیا اور عالمی مقامات پہ عزت دلائی لیکن آج اس شہر کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ بچے لاوارس ہیں یہ بچے کسی کی جاگیر ہے کیا کسی کی ذاتی ملکیت ہے کیا ان کی جانے لینے کا حق کسی کو نہیں آپ ہم سب اس کراچی کے اس پاکستان کے بیٹے ہیں اس پاکستان کی بیٹیاں ہیں لیکن یہ وقت صرف اور صرف افسوس کرنے کا نہیں ہے یہ وقت باق کرنے کا ہے یہ وقت ساتھ نکلنے کا ہے بلال ناصر جیسے ان نوجوانوں کے لیے کھڑے ہونے کا ہے جو کہ اپنے مستقبل کو اپنے ملک کی تعمیر کو اپنا خواب لے کے سلتے ہیں ان کے والدین اکھوں میں سپنے سجائے اپنی دنیا کو اپنی زندگی کو ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں لیکن وہ آنکھ ہی بجا دی جائے وہ چراغ گل کر دیا جائے تو پھر کس کا ماتھا پکڑا جائے کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کے جار کس سے انصاف مانگا جائے کراچی والوں یہی ہمارا مقدر ہے اور یہی شاعر اس ملک کا ایک خاص علمیہ ہے خیال رکھیں اپنا اور سوچتے رہیں غور کرتے رہیں کہ کب تک آخر کب تک کراچی ایسے ہی مرتا رہے گا